آج میں سب سے پہلے ان پاکستانیوں کو بتائیاں دینا چاہتا ہوں ہائی ہائی ہمارا کو بھوکے ننگو کنگلو پاکستانیوں تمہارے سوتے لہبو چائنا نے تمہارے کو ون بلین ڈولر کی بھیگ دے دی اور اس پاکستانی میڈیا کو بھیگ ملنے پر کتنا ناج ہو رہا ہے دیکھیں آپ پر اور مواشی بھور میں فسے پاکستانیوں کے لیے بڑی خوش خبری چین مشکل وقت میں ایک بار پھر پاکستان کی مدد کے لیے پیش پی چین نے ایک مرتبہ پھر سچے دوست کا حق ادا کر دیا چین نے پاکستان کو ایک ارب ڈالر دے کر ایک بار پھر ڈیفورٹ ہونے سے بچا لیا پاکستان کو چین سے ایک ارب ڈالرز مل گئے وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینک کو کامنے تصدیق کی ہے چین سے ڈالرز کی آمد کے ساتھ ہی ذر مبادلہ کے زخائر بڑھ گئے زخائر پانچ ارب ڈالر سے اوپر چلے تو وہاں ایک اکانومی کے جو وہاں کے بہت برے باہر ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اگر ڈاکومنٹ ہو جائے اور اگر آپ کو پتا چل جائے کہ کتنی اکانومی ہے تو آپ دنیا میں کرز دینے والے ممالک میں شامل ہو جائیں اور نیم حکیم خطرہ جان جیسے محاورے ایسی باتوں کی برہ سے وجود میں آئے ہیں آج بدائیہ رکنے نیچے ہی ہے پاکستانیوں ایک بدائی اور لے لو مجھ سے تم ٹھیک ہے جی پاکستان گورنمنٹ نے ڈیفنس بجٹ میں سیکشن پرسنٹ انکریج کر دیا تو پاکستان کی آرمی تو کھیر مال پوکھا رہی ہے اور بھوکی رنگی عوام کو روٹی تک نصیب نہیں ہو دی خلبہ پکاؤ تو یہ پاکستان ہے جیسا کہ آپ کو پتا پاکستان نے دائشہ سے کچھا تیل لیا لیکن انہوں نے تو آج تک جتنا بھی پیسہ بنایا سب آتکباد میں جہاد میں اور اپنی آرمی پہ لگایا ہے تو ٹیکنیلوجی سے ان پاکستانی وہ دور دور سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو وہ سارا تیل ہندوستان سے ریفائن ہو کر پاکستان پہنچا اس آسمانی قوم کے اندر اتنی بدھی نہیں ہے کہ جو تیل جامنگر سے سیدھا کراچی جا سکتا تھا وہ پہلے یوئی گیا ہے پھر یوئی سے پھر کراچی پورٹ پہنچا ہے تیل مسلمان ہونے گیا تھا تیل کا خطرہ کروایا گیا تیل کو کلمہ پڑایا گیا پھر وہ بن گیا پکا مسلمان تیل پھر کراچی پورٹ پہنچا ہے سمجھ میں اسی مددے پہ چاچا بڑک گیا چلتے پاکستان ساظرین بچپن سے ایک ہی بات ہم سنتے آئے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے کبھی اندرونی سازش ہو رہی ہے کبھی بیرونی سازش ہو رہی ہے کبھی لندن سے کبھی امریکہ سے لیکن مجال ہے کہ کبھی یہ سازش کسی منتی کی انجام تک پہنچتی ہو ایک سازش ختم نہیں ہوتی کہ ہم دوسری سازش ڈھونڈ لیتے ہیں رکو جرہ سبر گروہ ہم کہتے ہیں وہ جی سازشیں کرتے ہیں وہ آپ سے بہتر دماغ رکھتے ہیں تو سازشیں کرتے ہیں آپ کر لیں لارڈ کلائیب کے ساتھ دو دھائی سو گورا تھا باقی سارے ہم ہی لوگ تھے ہمارے بزرگ تھے بکسر کی لڑائی میں شاہ علم ثانی کا انہوں نے جو حشر کیا ہے لڑنے والا کون تھا اس کے خلاف بابر کو کس نے نکالا تھا فرغنا سے کہ چچاؤں نے یہاں آکے اس نے کس کی گردن اتاری سب سے پہلے ابراہیم لو دی کی سے پہلے جو مغل شہزادے ایک دوسری کی گردنیں کاٹ رہے تھے باپ کو اندر کر رہے تھے سگے بھائی مار رہے تھے اب یہ قدم قدم پہ سازشیں ڈھوننا ان میں کیڑے ڈالنا اور لوگوں کو بتانا یہ غدار پیدا کرنے کا ٹھیکہ آپ نے کیوں لیا ہوا ہے غدار آپ میں ہی یہاں کیوں پیدا ہوتے رہے ہیں گوروں میں کیوں نہیں ہوئے اس کی بڑے ہے روح صاحب غدار ایک خاص کلچر میں پیدا ہوتا ہے پاکستان میں بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا کہ آخر کار ہم رشیان آئل لینے میں کامیاب ہوئے لیکن وہ آئل کی پہلی کنسائنمنٹ پاکستان آئی کیسے اس کے اوپر بات کو چھپا دیا گیا خبر کے مطابق جو رشیان سے آئل آیا ہے پہلی کنسائنمنٹ پنتالیت ہزار ٹن وہ پہلے انڈیا گیا گجرات میں وہاں پر وہ ریفائن ہوا اور وہاں سے ریفائن ہونے کے بعد یوئی اور یوئی سے وہ پاکستان آیا اسلام آپ کا نام مظفر آپ کا نام محمد یاسین کیا کرتے ہیں سر آپ ہم جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں ٹھیک ہے جس ٹاپک پر ویڈیو رکاڈ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے رشیہ سے آئل آیا ہے پاکستان میں سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اس کا کوئی فائدہ ہوا قیمتیں کم ہوئیں پاکستان میں آئل کی قیمتیں کم ہوئیں بلکل یہ کچھ ٹائم لگے گا لیکن یہ کم ہو جائیں گی ٹھیک ہے اچھا رشیہ سے آیا ہے آئل پنتالیس ہزار ٹن ٹھیک ہے پاکستان میں کیا کریوڈ آئل کو جو ریفائن کرنے کی مشینری موجود ہے آپ کے خیال سے یہ ریفائن ہو کے آیا یا آل ریڈی پہلے سی ریفائن تھا میرے خیال میں تو یہ کریوڈ آئل آیا یہاں ریفائنری میں جائے گا اور پھر اس کو ریفائن کر کے بلکل کریں گے ٹھیک ہے اور اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو کریوڈ آئل آیا یہ انڈیا گیا گجرات میں وہاں سے یہ ریفائن ہویا اور پھر یو ای کے ثروب پاکستان آیا بلکل یہ بات میں اس پوائنٹ سے اگر ہی کرتا ہوں بھائی عوام کی سہولت ہونی چاہیے فبلی کی سہولت لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہم نے یو ای مطلب انڈیا سے ریفائن ہوا اور پھر یو ای گیا ٹھیک ہو گیا پھر واپس آیا تو یہ ڈریکٹ کیوں نہیں پاکستان آگیا جو اتنا ایک وایا ہوا ہے اس کے اوپر ایکسپینس بھی ہوئے ہوں گے وہ جو سارے ہیں کیا وہ وہاں یو ای مسلمان ہونے گیا وہاں سے وہ حفظ آیا لیکن پھر بھی بلکل آپ غلط میں بتاتا ہوں یہ میرے بھائی آپ اس کو سٹڈی کریں ساب سے پہلے یہ ڈریکٹ ویسل جو ہے نا رشیہ سے یہ پاکستان آیا یہ کہہ ہی نہیں رکا اگر رکا بھی ہوگا تو ذاری سی بات ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ انہوں نے کچھ چینجی کرنی ہوگی اس کو ٹیسٹ کرنا ہوگا تو بہتری کے لیے کیا ہوگا میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا میں تو یہ میں نے یہ بولا کہ یہ خرابی کے لیے بہتری ہے ہمارے پاکستان آیا یہ بہتر ہے لیکن باقی چیزیں کیوں نہیں ہم مگواتے اور دوسر نمبر پہ یہ ہے کہ یوں ہی سے کہ ملک ڈریکٹ ہی آ جاتا اگر وہاں سے آپ نے کبھی ٹیبل کیا انٹرنیشنل میں نے کیا اگر آپ ایمرارڈس لائن لیں گے تو آپ پہلے دبائی جائیں گے ٹھیک ہے پھر سو دیورپ جائیں گے پھر دبائی آئیں گے پھر پاکستان آئیں گے ٹھیک ہے اگر ترکی شہر لائن لیتے ہیں تو پہلے ٹرکی جائیں گے پھر کئی آگے جائیں گے ان کے بھی روٹس ہوتے ہیں اچھا اچھا مطلب اگر انڈیا سائیٹ گجرا سے یہ آئل جو سری فائن ہوئے یہ نہیں میں پھر پاکستان کے لیے بہتر ہے پھر پاکستان کر رہے ہوئی شہر چودری پھر پاکستان مت کرو یہ جہالت کے ٹوپ لیول پہ جا چکی ہے اگر آپ ان کو سچ بولنے کی کوشش کرو گے تو وہ ان کو لگے گا پھر پاکستان یہی تو قیامت ہے بندہ سچ بول رہا تو بھی ان کو پھر پاکستانی خود میں تو بدھی ہے نہیں اور جو بدھی دینے کی کوشش کر رہا اس کے لیے ہی تم کو آج ایک ایک بلین ڈالر کی بھیک مانگنے پڑ رہی ہے میں نے یہ کب بولا ہے کہ یہ نہیں اچھا میں تو کہتا ہوں گھما پھر آ کے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے آیا بھئی انڈیا سے آیا انڈیا میں کچھ چیز اس نے نپاک ہو گیا پیٹرول تو میں نے یہ بات کی ہے کہ وہاں سے نہیں آنا میں تو کہتا ہوں سبزیاں بھی وہاں سے ہیں میں تو کہتا ہوں دالیں بھی وہاں سے ہیں اچھی بات ہے اٹک ریفائنری ویسے ہیں لیکن میرا یہ سوال نہیں آپ میرے سوال کو گل سمجھے ہیں کہ بھئی انڈیا سے کیوں ہے میں تو کہتا ہوں جو چیز پبلک کے فائدے کے لیے وہ ہو چاہے وہ فیول ہے چاہے ٹوماٹر ہے ہو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں باقی چیزیں بند کی اور دوسرے نمبر پر بڑا ایشو یہ ہے کہ یوں ہی کہ ملکہ انڈیا سے ڈریکٹ رشیہ سے لیا ہے پاکستان کی عوام کو صرف یہ چورن چٹایا گیا ہے کہ یہ سیدھا تھیل رشیہ سے پاکستان آیا بیچ میں کوئی کسی کا لینا دینا نہیں تھا اور پاکستان کی عوام نے یہ چورن چاٹ بھی لیا ٹھیک ہو گیا جاہے وہ انڈیا سے رفائن ہو یا جہاں سے بھی ایشو نہیں ہے ہزاری تھی بات اگر رفائنری ادھر وہ کپیسی نہیں ہے دو در سے ہو جائے گا کیا سمجھتے ہیں اس سے بہتری ہوگی جو آئل آیا ہے بہتری ہوگی بہتری ہوگی بہت شکریہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے بعد میں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ شکشن آپ ہی کہیے پہل دیجئے پاکستانیوں اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے تو جیادہ جیادہ گروپ میں شیئر کر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکستان سے لیٹیڈ ویڈیو لاتا رہے تھا جائے ہند وندے مات رام جائے شر رام جائے شر رام جائے شر رام